موسیقی 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 رفیق خوکر جنرل سیکیٹری ادریس احمد جوائن سیکیٹری آتف علی ویٹو ایگزیکٹیو ممران میں حافظ ارفان کھٹانا حسن بڑھ شامل تھے افتار ڈینر کے موقع پر تمام معزز مہمانوں کا شکریہ افتار ڈینر کے میزوان چودری محمد امجید گجر کی جانب سے کیا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ آتف علی ایچنین نیوز جدہ جدہ کے مقامی ہوتن میں پاکستان طریق انصاف ٹیگر فورس کی جانب سے پروکار افتار پارٹی کا اتمام کیا گیا تقریب کا بقائدہ خاص تلاوت اکلام پاکست سے کیا گیا تقریب کے ستارہ ٹیگر فورس سعودی عرب کے صدر انجم اقبال ویڈائش نے کی امجدری خان نیازی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے لہور میں سہری اور افتاری کا اتمام کیا ہے آئندہ برس ہم مزید شہروں میں اس کا اتمام کریں گے پاکستانی امام کو سستی اور میاری عدویات فرام کرنا ہمارا مشن ہے ہماری ٹیم ایک فیزیبیلٹی ریپورٹ بنا رہی ہے جس کی تحت اپنی پلور میں لگا کر امام کو سستا اور میاری آٹا فرام کیا جائے گا مزید کہا کہ ہم پاک سعودی تعلقات کو قدر کی نکاح میں دیکھتے ہیں ایڈوائزری آورسیز پاکستانی نویت شریف نے وزیراعظم عمران خان کے دورے کو سراتے ہوئے کہا ہم اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر کام کر رہے ہیں ہمارے وہ پاکستانی بھائی جو چھٹی پر گئے ہیں واپس نہیں آسکیں ان کے لیے اوورسیز منسٹری نے ایک سیل قائم کیا ہے جس نے چھے لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا کٹھا کیا ہے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام جاری ہے نوکریم کے حوالے سے بتایا کہ کرونا وائرس کے خاتمے کے ساتھ فلائٹ اپریشن کا آغاز اور ڈیمانڈ پر منحصر ہے جبکہ پاکستان میں سیلیکٹڈ لیبر پڑھانے کے لیے مزید تربیتی انسٹیٹیوٹ کے تحت بڑھائی جا رہی ہے اس دوران لیڈیز ونگ نیشنل صدر ٹائگر فورس سعودی رب ہماں کاسم اور سائمہ تاریخ تنویر خان ملک مظفر اور دیگر کارکنان نے بھی شرکت کی کیمرٹ ان کے ساتھ آتیف علی ایچنین نیوز جدہ جیکب آباد روینیو ڈیپارٹمنٹ کے جونئر کلرک فیدہ حسین لشاری کے پریس کانفرنس کہا پی ایڈی سی فرحان لشاری اور یونین صدر کمالو دین لانگا دو جونئر کلرک موسٹر جونئر کلرک سے تین تین لاک روپے رشوت لے کر ان کے ڈیفرنس بل پاس کروائے ہیں جبکہ چھ ماہ سے آفیسز کے چکر لگا گر تھک چکا ہوں میرا کیس سابقہ ڈیپٹی کمیشنر غزنفر علی قادری اور ایڈی سی کے پاس کیس تھا وہ یونین صدر کمالو دین لانگا اور فرحان لشاری نے خراب کیا وزیر علیہ سین چیپ سیکائٹری ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر حفیظ سیال فکر پور نوٹس لے کر میرا مسئلہ حل کروائیں دوسری صورت میں کمالو دین لانگا اور فرحان لشاری کے خلاف سپریم کورڈ نیب افعیے میں کیس داخل کروائوں گا روینیو ملازم جونئر کلرک فیدہ حسین لشاری کی پریس کانفرنس کے دوران گفتگو کیمرہ ٹیم کے ساتھ صدام حسین چانڈیو ایچ این ای نیوز جیک بابات جیپٹی کمیشنر خوزدار میجر ریٹائر بشیر احمد بڑیچ کی عدائت پر اسیسٹن کمیشنر خوزدار جمید احمد بروش نے شوشل میڈیا پر یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء کی شارٹیج کی خبر پر نوٹس لے دے ہوئے یوٹیلیٹی سٹور کے ویئر ہاؤز اور یوٹیلیٹی سٹور کا تفصیل دورہ کیا دورانے چیکنگ چاندنی چاک پر قائم یوٹیلیٹی سٹور امام کو سمان دینے کے بجائے عام دکانوں میں سپلائی اور دکان کھولنے کے بات پر بند کرنے اور امام کے ساتھ غلط برطاؤ کے پیش نظر یوٹیلیٹی سٹور کو غیر مہینہ مدد کے لیے سیل کر دیا گیا جبکہ سٹور انچارج کے خلاف کاروائی شروع کر دی اس حوالے سے یوٹیلیٹی کے ریجنل مینجر کا موقف ہے کہ ہم نے تمام سمان اسٹورز کو پہنچا دیا غیر ذمہ داری کرنے والے منازمین کے خلاف کاروائی کی جائے اسسٹنگ کمیشنر خزار نے کہا کہ امام کی نظریں یوٹیلیٹی سٹور پر مرکوز ہیں کیونکہ یوٹیلیٹی سٹور کو گورنمنٹ نے بڑی سبسیڈی دی ہے جس سے وزار کی نسبت غریب امام کو بہت سہولت حاصل ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ رزوان علی ایچ این نیوز خوزدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پر شاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے پھر بھی تمام انسانوں تک قرآن کی دعوت پہنچاتا رہوں گا قرآن انقلابی کتاب اور دنیا کو تبدیل کرنے کا عظیم نسخہ ہے اگر یہ قوم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن سے رجوع کرے تو تمام مسائل سے نجات مل سکتی ہے عمران خان گھر اسکین کے تحت پوری قوم کو سعودی نظام میں چگڑ کر عالمی مالیاتی اداروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں جبکہ سعود لینے دینے اور لکھنے والے کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان جنگ کر رکھا ہے سعود اور سعودی منشیتی معاشی نظام کے بربادی کی اصل بنیاد ہے ان خیالات کا اظہار خلیفہ غلام مصطفیٰ طاہلی نے اکرم کرونی کے مسجد میں ختم الکران کے پرنور محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا انہوں نے مزید کہا کہ قرآن مجید میں نظام کا زبردست انقلابی پیکج پیش کیا گیا ہے اس لیے قرآن کریم کے بتائے ہوئے اسونوں اور نظام کی روشنی میں قوم کو رلیف دیا جائے سعودی نظام میں مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور عام لوگوں کے ضرورت کی چیزیں ان کی دسترس سے باہر ہو جاتی ہیں اور انسانیت کی اکثریت غربت کی زندگی گزارنے یا پھک پر رکم لے کر لذت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے مشاہدات اور تجربات کی دنیا کا سراسر جائزہ لینے سے ہی یہ بات نمائیہ ہوت جاتی ہے کہ جس معاشرے میں سود کا رواج ہو معاشرہ بے پناہ اسباب اور رواسل مہیا ہونے کے باوجود بھی بے چین بے سکون اور غیر محفوظ ہو کر رہ جاتا ہے انسانی اخلاقی اقدار محبت ہمدردی بہیچارہ وغیرہ جو خوشحال معاشرے کی لازمی ضرورت ہے انہیں کھو بیٹھیں اشرف سہرائی کی جیل میں شہادت انسانی حقوق کی خلنم خلہ خلاف ورزی کشمیر محمودی نے ظلم اور ستم کا بزار گرم لکھا ہے جس پر یورپی یونین سمیت مغرب خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے جبکہ پاکستان کو بلیک مل کرنے کے لیے تحفظ ختم نبوت قانون کو ختم کرنے اس موقع پر رمضان کا انفانی عبدالحمید عباسی امنان عباسی حافظ رمضان بھی موجود تھے کیمرے ٹیم کے ساتھ تاریخ عمید عباسی ایچ این نیوز ٹنڈو علی آر